تالیپان جیتے نہیں ہیں تالیپان کو افغانستان دی آگے ہیں اب تالیپان کو سمجھنا پڑے گا آپ کو یہ جنگ جو ہے یہ حکومت تو نہیں ہے یہ گورن تو نہیں کیا نا انہوں نے تیک اب جائے نا ان سے اور جا کے بات کریں کہ یار یہ ہمگی کا یہ کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے آپ کیوں نہیں مانتے it's a very small thing ہم دنیا کو ہرا کے آئے ہیں ہمیں پتہ ہم نے اپنے کیسے ملک اپنے ملک کو کیسے چلانا ان کی یہ اپروچ ہے اگوانیوں کو کیا لگ رہا تھا خوش تھے وہ نہیں 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 افغانی تو آج بھی خوش نہیں ہے تالیپان سے ان کو کھانا پینا تو مل رہا تھا نا زندگی تو چل رہی تھی نا یہ آپ تو آپ کو کھانے کے لالے بھی پڑھ گئے نا کانستان میں لوگوں میں شدید خوف تھا اس کی بیسیک وجہ یہ تھی کہ جب تالیپان نے پہلی دفعہ ٹیک اور کیا تھا نا تب بہت بروٹل تھے تالیپ the guy tried to cross into ایران پانچ دفعہ ایک اپنی اپنی اٹھا کھانے کا ہوں کھانے کا کھانے کا ویڈی ایک اران پانچ میری پاس ہاں پہ تو کچھ نہیں کوا سکتا کچھ بینی کھان سکتا کچھ بینی کھان سکتا اسلام اکم ام کمشو and welcome to another episode of How Does It Work a podcast by Pro Pakistani آج ہمارے ساتھک بڑے خواس میں مہان ہے شاہزے بھلا a journalist who's worked in agوانستان and is going to tell us a little bit about the Pakistan-Aguanistan relationship and the situation right now in agوانستان تو پہلے تو تیار thank you very much for being on the podcast thank you for having me ابھی recently آج کل میں ہی کچھ situation چل رہی ہے KPK کی سائیڈ پاکستان میں related to اکوانستان at the border as well تو جنرلی پہلے تو آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اور جب اکوانستان میں آپ تھے جب the US left اکوانستان تو اس وقت کیا صورتحال تھے اور اس سب کا پاکستان سے کیا لیندین ہے اچھا جو اگر میں آج کی بات کروں جو آج کنٹیپریٹلی ابھی especially KP میں ہو رہا ہے تو وہاں پہ دو ڈیفرنٹ چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو ہم نے انسرجنسی کے اندر ایک بہت بڑا سپائک دکھا ہے پچھلے کچھ ماہ کے اندر میں تو یہ کہوں گا کہ پچھلے کچھ ماہ کے اندر نہیں پچھلے جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے افغانستان میں تب سے ہی ایک سپائک ہے ٹائرزم کے اندر لیکن اب کیونکہ رپورٹ ہونا شروع ہو گیا اور جو انسیڈنٹس ہو رہے ہیں وہ بڑے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں جیسے اب یہ بنو میں جو ابھی حالات چل رہے ہیں کہ ایک سی ٹی ڈی کا سینٹر طالبان نے قبضے میں لے لیا ہے ہماری آثورٹیز یہ کہتی ہیں کہ جی وہاں پہ کچھ طالبان پریزنرز کو رکھا وا تھا انہوں نے ہی اوور پاور کر لیا لیکن اگر آپ دیکھیں وہ جو پریزنرز وہاں پہ ہیں ان کے پاس جو بندوقیں ہیں وہ لگتا نہیں ہے کہ وہ پولیس سے انہوں نے چھینی ہے لگتا ہے کہ انہوں نے کیپچر کی ہے اور طالبان بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو کیپچر کی ہے اب یہ انسیڈنسی میں اس سے پہلے لکی مورت میں ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا وہاں پہ لوگوں کی گلے تک کٹے گئے پولیس والوں کو مارا گیا ان پہ اٹیک کیا گیا اس سے پہلے سوات میں ہم نے دیکھا کہ سوات میں بھی ہم نے ایک امرجنس آف ملٹنسی نظر آئی تھی اس کے ساتھ ساتھ فارملی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی جو ابھی کرنٹ گرمنٹ ہے ان کے بیچ میں بھی ایک کانفلک بھرتا جا رہا ہے جس طرح کچھ آپ دیکھیں پچھلے کچھ ایک ہی مہینے کے اندر ہم نے دو بڑے انسیڈنٹ دیکھے ہیں چمن پہ چمن جو کہ ہمارا سب سے بیزیسٹ بورڈر ہے سب سے زیادہ ٹریٹ بھی چمن سے کی جاتی ہے اور یہاں پہ کارڈنیشن بڑی نوملی زیادہ کارڈنیشن رہتی ہے دونوں فورسز کے درمیان جو افغانستان کی بورڈر فورسز جو انڈر طالبان کنٹرول ہیں اور ہماری بورڈر فورسز کے درمیان بھی اس پورے مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان ہمیں تھوڑا سا پھیج جانا پڑے گا اسپیشلی وہاں تک جانا پڑے گا جہاں پہ جو افغانستان میں دوزار اکیس میں ہوا جو طالبان جب حکومت میں آئے اور جس طرح انہوں نے ٹیک آور کیا اور کس طرح انہوں نے پورے دنیا کو سپرائز کیا فورسزمپل اگر پاکستان اگر صرف ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان حتی کے جس طرح لوگ کہتے رہے ہیں اور ہم سمجھتے بھی ہیں کہ پاکستان کیا طالبان کے حوالے سے ایک سوفٹ کونر رہا ہے ہم یہ سمجھتے تھے پچھلے بیس سال کے جو افغانستان جو کابل میں بیس سال میں امریکہ کی مدد سے لائے گی یہ حکومت ہے یہ حکومت جو ہے یہ پڑی پرو انڈیا ہے اور پرو انڈیا ہونے کی وجہ سے یہ ہمارے انٹی ہے تو اس وجہ سے ہمارے ایسٹن بارڈر پہ تو انڈیا ہے اور ویسٹن بارڈر پہ ایک پرو انڈین گرمنٹ ہے تو ہمارے لیے مسئلہ ہے ہمارے لیے ایک بڑا existential threat ہے اور اگر یہ گرمنٹ جو ہے یہ پرو پاکستانی ہو جائے یا اس طرح کی گرمنٹ ہو کابل میں جو کہ پاکستان کے ساتھ aligned ہو تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا یہی ہوا لیکن ہوا اس طرح کہ ہم طالبان کو سمجھتے ہی رہے کہ یہ پرو پاکستانی ہے یا یہ ہمارے بڑے close ہیں یا یہ ہماری بات مانیں گے لیکن یہ ہم کیوں سمجھ رہے تھے کیونکہ بھی سال میں طالبان کی ایک presence پاکستان کے اندر رہی ہے اور یہ وہ طالبان اس کو ہم ٹی ٹی بھی کہتے ہیں یہ وہ طالبان ٹی ٹی اے کہا جاتا ہے پاکستان میں ہمیشہ اگر آپ سنتے آئے ہوں گے ایک بڑی ویگ سی ٹرم یوز ہوتی ہے گوڈ طالبان بیڈ طالبان پوری دنیا کہتی ہے پاکستان کے ایک پالسی ہے گوڈ طالبان اور بیڈ طالبان اب یہ سمجھ نہیں ضرورت ہے گوڈ کون ہے بیڈ کون ہے بیڈ ہے جس کو ہم ٹی ٹی بھی سمجھتے ہیں گوڈ وہ ہیں جو ہمیں کچھ نہیں کہتے تھے اور افغانستان میں جہاد کر رہے تھے وہ ہیں جو امریکہ خلاف لڑے تھے جو آج طریقے طالبان افغانستان اس کو بھی کہا جاتا ہے یا اسلامی امارت افغانستان بھی اس کا نام ہے تو لیکن اگر ہمیں یہ طالبان اچھے لگتے تھے سوری میں آپ سے بات کٹ رہوں لیکن جس فور دے لے مین انڈرسٹینڈگ اگر ہم نے پھر پیچھے جائیں نائن ایلیون کے بعد ہم نے کیا یو ایس کو فسیلٹیٹ نہیں کیا تھا انہی طالبان سے لڑنے کے اس وقت میں ہم نے فسیلٹیٹ کیا تھا یو ایس کو یہ نہیں لیکن اس سے بھی پھر پیچھے جانا پڑے گا دیکھیں طالبان کو پاور میں لینے کے لیے پاکستان نے بہت بڑا رول ادا کیا تھا اگر آپ نیٹی نیٹی فور میں جب طالبان کی فارمیشن ہوئی اس کے بعد سے دیکھیں مولا عمر پاکستانی مدرسے پڑھ کے گیا ہوئے طالبان کا مطلب کیا ہے طالبان کا مطلب طالبان نکلے ہیں طالب لفظ سے طالب کیا ہوتا ہے طالب ہوتا ہے ایک طالب علم طالب وہ ہے جو مدرسے میں پڑھتا ہے یہ مدرسے میں پڑھنے والے چند کچھ ملاز تھے کندہہار سے ان کا تعلق تھا یہاں سے کوئٹا کے مدرسے میں پڑھتے تھے یہاں سے واپس گئے ایک انسیڈنٹ ہوا وہاں پہ نائنٹی ٹو نائنٹی ٹری کے درمیان جہاں پہ ملہ عمر نے کچھ لشکر ایک بنایا اور جا کے واللورڈ نے ایک لڑکی کو گواہ کر لیا تھا اس لڑکی کو وہاں سے بازیاب کرایا اور واللورڈ کو سائٹ پہ کیا اور وہ خود اس نے اپنی ایک مومنٹ لانچ کر دی کندہہار سے اس کا نام تھا طالبان کیونکہ یہ لوگ اور یہ ان کی جو بیسک سٹینٹ تھی وہی سٹورنٹس تھے جو پاکستانی مدرسوں میں پڑھتے تھے تو ان کی سٹینٹ یہاں سے آتی تھی اور کیونکہ پاکستانی مدرسوں میں پڑھتے تھے تو پاکستان کو اس وقت افغانستان میں بہت بڑی وار چل رہی تھی ایک سیبل وار چل رہی تھی جہاں پہ جتنے بھی بڑے واللورڈز تھے جنہوں نے رشیہ خلاف لڑا تھا وہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تھے پاور گراب کرنے کے لیے تو پاکستان کو سمجھائی کہ ہمیں سٹیبل افغانستان چاہیے سٹیبل افغانستان ہمارے لئے بہتر یہ ہے کہ ایسا سٹیبل افغانستان جہاں پہ گرمنٹ ایسی ہو جو ہم لے گیا ہیں اس کے لئے ہم نے طالبان کو ہم نے دیکھا کہ یہ بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں کندہار پہ حکومت ہوگی تو اگر ہم ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں تو شاید یہ افغانستان پہ قبضہ کر لیں وہ یہ ہے تین چار سال میں انہوں نے افغانستان پہ قبضہ کر لیا ہمارا کیونکہ ایک رہا ہے وہ ایک تعلق رہا تالبان کے ساتھ وہی تعلق ہم نے دوزار ایک میں اچانک توڑ دیا جب امریکہ نے ہمیں تھرٹ کیا کہ جو مشرف کہتا ہے کہ ہمیں کہا تھا یا وہ ہیں یا تم ہو تو ہم اس وعے سے میں نے جی ان کا ساتھ دیا اور وہ تعلق ہم نے جب ایک دفعہ توڑا تو ہماری جو ریلیشنشپ پہ تالبان تھی وہ تھوڑی سور ہو گئی لیکن پھر بھی تالبان کے پاس کیا سیف اہمن تھا اس وقت وہاں سے بھاگنے کا افغانستان سے بھاگنے کا جب امریک آیا ہماری ٹریبل بیلٹ کیونکہ اور یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نورملی ہوتا ہے ہماری ٹریبل بیلٹ میں وہ آکے اس لیے بیٹھے کیونکہ وہاں پہ ریاست کا ایک ویکیوم تھا ہمیشہ ملٹنسی وہاں پہ پلتی ہے جو بیسیک ایک چیز 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 ہے ملٹنسی کو بننے کے لیے پلنے کے لیے وہاں ریاست کا ویکیوم جہاں ریاست نہیں ہوگی ہماری ٹریبل بیلٹ کے لیے بننے بہت ضروری ہے بڑا آسان ہے ان کو یہاں پہ بہت اچھی پروٹیکشن ملی ہماری ٹریبل بیلٹ پہ کیونکہ وہ ہماری انٹرنیشنل بانٹری کے اندر تھا امریکہ وہاں سے کروس ہمیں نہیں کر سکتا تھا ورنہ وہ اس درون حملے کرتا تھا لیکن ان کی ہماری سوورنٹی بے ٹیک کرنے والی بات تھی ہم اس کو یہ کہتے کہ جی آپ ہماری سوورنٹی بے ٹیک کر رہے ہیں اگر آپ کریں گے ہمارے آپ وارڈرنگ اریاز میں آپریشنز نہیں کر سکتے ڈرونز کے لیے ہم ماننے ہوئے تھے اس ویسے ایک جو بڑا بفر زون تھا ہمارا فاتا اور یہ پورا پورا جو ریجن ہے اس سے ان کو ایک سیف ہیون ملی پاکستان نے بھی ان طالبان کے خلاف جو کہ پاکستان کی ریاستے خلاف کھڑے ہو گئے ان کے خلاف تو پاکستان نے ایکشن لیا لیکن جو پاکستان کی ریاستے خلاف نہیں تھے پاکستان نے اس کے خلاف ریکشن نہیں لیا اس کی ایک بیسک وجہ تھی دیکھیں ہم نے ریجن میں رہنا تھا پاکستان نے ریجن میں رہنا تھا امریکہ نے تو آج نہیں تو کل دوزار بیس میں اکیس میں گیا تو دوزار پچیس میں جل جاتا یا تیس میں جل جاتا اور یہ جانا ہی تھا اور یہ ہر بندے کو پتا تھا ہماری بیٹ یہ تھی کہ ہم نے لمبے گھوڑے پہ بیٹ کی ہمیں پتا تھا کہ تالیبان تو یہ ہی ہے جب ہمیں یہ سمجھے دو زیادہ دس کے آنے کے بعد کہ بھائی یہ نہیں مرنے والے یہ کہیں نہیں جانے والے یہ لڑتے رہیں گے اور یہ بہتر یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے نا کیا وجہ تھی کہ ان کو میں یہ سمجھا ہے کہ یہ نہیں جانے والے کیونکہ تالیبان وہی بات ہے تالیبان ایک انڈیجینیس افغان مومنٹ ہے یہ دائش نہیں ہے اس کو دائش نہ سمجھیں آپ یہ ایک افغان پشتون مومنٹ تھی جن کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں ایک اسلامی ریاست افغانستان میں قائم کریں گے ٹھیک ہے اور وہ انہوں نے کی بھی اور وہ کر کے جب وہ ان کو ہٹایا گیا پاور میں سے اور ایک گرمنٹ ایک امریکن بیکٹ گرمنٹ لائی گئی تو گرمنٹ اتنی کمزور تھی اور اتنی ڈیٹیچ تھی افغان حوام سے کہ اگر میں آپ کو اپنا ایکسپریئنٹ بتا ہوں میں 2019 سے پہلے دفاع گیا افغانستان جب میں 2019 سے پہلے دفاع گیا تو میں وہاں گیا تھا افغانستان میں غنی کا الیکشن صدر کے الیکشن ہو رہے تھے تو وہ میں وہاں پہ اس کو کوریج کے لیے گئے پہلی دفاع میں کابل گیا کابل میں میں ہم لوگ ریپورٹنگ کر رہے تھے تو کابل سے باہر نہ مجھے ننگا ہار صوبے میں جانے کا اتفاق ہوا سننگا ہار صوبے میں ہم گئے تو وہاں جا کے ہم نے لوگوں سے بات کی کہ یار آپ الیکشن میں ووٹ کرو گے کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کیوں کر رہے صدر جو ہے وہ تو میور آف کابل ہے ان کے لیے وہ گرمنٹ جو تھی وہ کابل میں بیٹھی گرمنٹ تھی جو کہ کابل کو پٹیٹ کر رہی تھی اور ایک elite جو کہ کر دی تھی امریکہ نے 20 سال کے اندر اس کو پٹیٹ کر رہی تھی اس کے لیے افغانیوں اس کے علاوہ اس گرمنٹ کا افغانیوں کے لیے کوئی کردان نہیں تھا اور بہت ڈیٹیشٹ گرمنٹ تھی اور اس ٹائم پہ جب آپ پہلی دفعہ گئے تھے 2019 میں ہم نے کہا تو 2019 میں جنرل اغوانی ایکنومک کنڈیشن کیا تھی مطلب لوگ ویرینگ آپ کو سننے میں باتیں آتی ہیں کوئی کہتے ہیں کہ بہت بہتر ہو گئے چیزیں کوئی کہتے ہیں بہت بری ہو گئے What was it actually like اچھا بہتر حالات جو رہے جو میں نے سنا ہے اور میں نے جو پڑھا ہے اور دیکھا ہے وہ میرے جانے سے پہلے انیس سے پہلے تک تھے انیس سے بہت پہلے تک یعنی کہ 2010 سے اگر آپ دیکھیں 2010 سے 2014-15 تک حالات افغانستان میں کافی بہتر تھے ایکنومک حالات بہتر تھے اور اور سیکیورٹی کے حالات بھی کچھ ہاتھ تک انڈر کنٹرول تھے کچھ ہاتھ تک اور سینٹمنٹ بھی اچھی تھی عوام ملعب دی ایوری جانگوانی وز ہیپی ویٹ ووٹ وز گوئنگ آن نہیں اس طرح نہیں کیونکہ دیکھیں جانگ چل رہی تھی اب جانگ جو ہے وہ کابل کے اندر تو نہیں آئی تھی ابھی تک لیکن فار فلنگ ایریاس میں صوبوں میں تو چل رہی تھی ساری ہر جگہ بے جانگ ہو رہی تھی اور دو طرح سے جانگ ہو رہی تھی ایک تو امریکہ افغانیوں خلاف جانگ لڑا تھا دوسرے طرف جو ایریال بمباری کی جاتی تھی جو نائٹ ریٹس کیے جاتے تھے وہ تو افغانیوں کے گھاؤں پہ کیے جاتے تھے تو ان کو وہ بھی فیس کرنا پڑا تھا جب جنگ ہوتی ہے جنگ میں دونوں سائیڈوں سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے ایک سائیڈ نہیں ہے ہم ہمیشہ بات نہیں کرتے ہیں جی کہ تالیبان یہ کر رہے تھے یا پھر وہ ایک انسرجنٹ گروپ تھا وہ اس طرح گھا رہا تھا ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ امریکہ کیا گھا رہا تھا وہ بھی وہ بھی بم پھینک رہا تھا وہ بھی انڈسکرمنیٹڈ ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے جب اوپر سے بم گرتا ہے یہ تو نہیں دیکھتا کہ ایک تالیب ہے اور باقی جو ہیں وہ تالیب نہیں ہیں یا اس کے جتنے بچے ہیں یا پورے گھاؤں کے جو لوگ ہیں وہ تو سارے مارے جائیں گے وہ سارے وہ تو بچارے بے گناہ مارے گے اس کو آپ کلائٹر ڈیمیج لکھ کے بس اور بس ختم کر دیتے ہیں لیکن نومل لوگوں کے لیے تو اس طرح نہیں تھا جنگ تو ان کے لیے چال رہی تھی ایکنومک حالات تھوڑے بہتر تھے جتنے 2019 میں تھے اس کی بیسک وجہ یہ تھی تھوڑے کنیکٹیوٹی زیادہ تھی تالیبان کے کنٹرول کے اندر تھوڑا کم ایریا تھا 2011 10-12 تک نہ تو اس کی ویسے کنیکٹیوٹی کی ویسے ایکنومک حالات بہتر تھے وہ ہی پندرہ سولہ میں ڈیٹیوریٹ کر گئے کیونکہ تالیبان کے کنٹرول میں زیادہ علاقہ آ گیا اس کی ویسے کنیکٹیوٹی ختم ہو گی بیسکلی کنیکٹیوٹی ختم ایکنومک حالات خراب ہو گئے پھر انسرجنسی بہت زیادہ انکریز کر گی کیونکہ امریکہ نے خود آپریشنگ کرنے باند کر دی ہے جو ڈریکٹ آپریشنز کار رہا تھا امریکہ سارے سارے اپریشنز ہو رہے تھے بائے افغان نیشنل آرمی اور افغان نیشنل آرمی کیونکہ اتنی کمپیٹنٹ نہیں تھی وہ اتنا ایریا کنٹرول نہیں کر پائی اور ان کی سٹینٹھ بھی اتنی نہیں تھی سٹینٹھ میں کافی تھی ای ٹھنک مطلب ان ترمز ایمیونیشن ان ترمز او اس طرح کی چیزیں تھی ایمیونیشن ان کے پاس کافی تھا یہ نہیں ہے امریکہ نے ان کو بہت بہت ویل آمد ان کو چھوڑا چھوڑا تو نہیں اب تک تو وہاں پہ تھا امریکہ دوزار انیس تک تو وہاں پہ تھا لیکن انہوں نے بہت پیسہ بھی دیا انہوں نے بہت کاریاں بھی یعنی کہ مجھے یاد ہے میں ادھر گیا تھا دوزار بیس میں میں ایک گیا فوجی پاکستانی فوجی انسٹالمنٹ کے اندر تو میں دیکھی ہمارے پاس ڈالے جال رہے ہیں ٹھیک ہے وہ چائنیز کمپنی گئے ڈالا ہے فوجی چلا رہی ہوتی ہے اور ادھر دوسری جگہ آپ کابل میں جگہ جائیں کسی میں تو وہاں ہم بھی چاہ رہی ہوتی تھی تو فرق نظرہ تھا آپ کو اور ہمارے پاس جو ہیں یہاں پہ ان کے پاس آم گنے وہاں پہ ان کی سپیشل فورسز تھی افغانی ان کے پاس امریکن میٹ گانز پورے کاؤسٹیومز تو پیسہ انہوں نے بڑا راجتاج کے لگایا ہوا تھا اس پر میرے ایک سوال ہے not military related لیکن related to ایک جنرل consensus کیاں وہی والی باتیں اپنین ہے دنیا میں کہ طالبان جو ہے نا anti-modernization ہیں anti-technology ہیں جس طرح آپ نے کہ طالبان طالبان کی زیادہ reach بڑی افغانستان میں تو انہیں یہ technology اور ایسی چیزیں کی بھی ڈپ بھائی کیا یہ بات سچ ہے کہ وہ واقعی anti-technology anti-modernization ہیں یا یہ ویسی بات لوگ باتیں کہتے ہیں دیکھیں وہ extremist اسلامی extremist تو وہ ہیں وہ extremist ٹھیک ہے anti-modernization in terms of technology آپ نہیں اس طرح کہ ستے ہیں they want to get modernized they want to learn they want to go ahead but they have their own terms which is they have their and they are not ready کہ وہ باقیوں کی western جو terms dictated ہیں ان پہ آ کے ان پہ آ جائیں they want their own terms اور for example وہ modernize ہونا چاہتے ہیں کچھ چیزوں میں for example education they don't want to compromise جو مرضی ہو جائے وہاں پہ ان کے کندہار میں ان کا ایک مولی بیٹھا ہے جو کہ ان کا head ہے جو وہ کہتا ہے وہی ہوگا حتیٰ کہ طالبان کے اندر بھی ایک آواز ہے کہ لڑکیوں کے سکولوں کو کھول دینا چاہیے لیکن کیونکہ ان کا head کہتا ہے کہ نہیں کھولنا چاہیے تو وہ نہیں کھولیں گے کبھی بھی نہیں کھولیں گے وہ کچھ حد تک انہوں نے accept کر لیا کہ عورتیں جو ان سی ہیں وہ میڈیکل میں کام کر سکتی ہیں یا پھر سکولنگ میں کام کر سکتی ہیں اور کہیں عورتیں کام نہیں کر سکتی ہیں وہ ان کے وہی رول ہے عورتیں گھر سے سب سے ان کی خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت ایڈورسلی ریاکٹ کرتے ہیں انڈر پریشر جو دنیا کا ایک سوچ جیس طرح ہم پاکستان میں ہماری گرمنٹ جب دنیا پریشر ڈالتی ہے ہم تھوڑا بیٹھ جاتے ہیں ہمیں ایف ایٹی ایف پی بھی ہمیں پریشر ڈالا گیا تو ہم نے دنیا کی مانا شروع کرتی تالیبان نہیں ہے تیڈونٹ گیو ہم دنیا کو لڑا اب نوملی وہی مزیدار بات ہے کہ آپ جائے نا ان سے اور جا کے بات کریں کہ یہ امریکا یہ کہہ رہے وہ یہ کہہ رہے آپ کیوں نہیں مانتے ہم دنیا کو حرا کر آئے ہیں ہمیں پتے ہم نے اپنے کیسے ملک اپنے کیسے چلانے ان کی یہ اپروچ ہے میں دی فیل لکھ بیٹ اس میں بھی ایک جو کہتا ہے کہ ایک مطلب بائیڈین ایڈمنیسٹریشن یا یو ایس گورنمنٹ کی ایک لوجک سے اگزٹ تھی افغانستان سے اور ایک اور ہے جو کہتے ہیں کہ تالیبان وان اب ہمیں نہیں بتا کیا سچ نہیں ہے تالیبان جیتے نہیں تالیبان کو افغانستان دیا گیا بہت سمپل ٹرمز میں یہ نہیں کسی نے جان کے دیا لیکن جس طرح یہ اگزٹ ہوا جس طالیب افغانستان سے امریکہ گیا جس ہیشٹ میں افغانستان سے امریکہ گیا جتن جلدی میں گیا اور جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم بس جا رہے ہیں اور ایک بہت تیزی سے بہت دیا ریکسٹرکشن بھی کی لیڈرز کو بھی کیا ٹرین کیا سب کچھ کیا سپورٹ بھی کی یون نے پیسہ لگایا بیس سال میں اپنے اپنے حکومت کھڑی کی علاقے اس حکومت کھڑا اس بات پہ کیا تم نے طالبان خلاف لڑنا یہ جاہل ہیں یہ جانور ہیں یہ تمہیں لوگوں کو مارتے ہیں یہ دہشت کرتے ہیں تم نے یہ خلاف لڑنا ہے اور اس کے بعد بیس سال کے بعد آپ جا کے ان جانوروں سے آپ نے دوہا میں بیٹھ کے بات کرنا شروع کر دی اور ان کی condition تھی ہم آپ سے بات کریں گے کابولی گرمنٹ سے بات نہیں کریں گے تو ان بیچ میں افغانستان میں ہونا چاہیے تھا ایک انٹرا افغان ڈائلاغ ہونا چاہیے تھا یہ امریکہ تالیبان کیا تھا بیچ میں یہ چیز سنسری میں آتی دوسری بات جو آپ نے اگریمنٹ سائن کیا وہ آپ نے واپس آکے کابول کے گلے سے اتار دیا یعنی فورس کیا اپنے اگریمنٹ جو کہ امریکہ نے سائن کیا اس کو accept کر اس نے ان پروٹیس اس کو accept بھی کر لیا کیوں کیا گرتا اس کے پاس امریکہ ہی تھا اپنے روحوں میں تو وہ کچھ بھی نہیں تھا اس کو ووٹ بھی نہیں پڑے سادر وہ تھا اور وائس پریزیدنٹ جو تھا کیا نام وارلوڈ اوزبیک یار چینل بڑا مشہور چینل نام وہ تھا عبداللہ عبداللہ پنشیری ریکنسلیشن کا وہ ایک بڑی آپ کو سمجھ نہیں آتی کیا اگریمنٹ تھی تو پر امریکہ کیا وجہ تھی اتنا رینڈم سرڈنلی اکوارستان سی بس ایکسپینسز بہت آگی کبھی جنگ ختم ہونی تھی اور یہ بائیڈن نے ختم نہیں کی یہ ختم ٹرمپ نے کی تھی یہ اگریمنٹ ٹرمپ نے سین کیا تھا اور پہلی ڈیٹ دی گئی تھی ٹرمپ نے دی تھی ہم اس ڈیٹ کو چلے جائیں جو انہوں نے ڈیٹ کی تھی تو ٹرمپ نے کیا تھا کہ کابل گرمنٹ تھی وہ ایکسپیکٹ کری کہ جب بائیڈ آئے گا تو وہ رول کر دے گا وہ تھی کرے گا اور وہ ایکسپیکٹن دس لیکن بائیڈ نے پہلی دیڈ لائن پوش کی سپٹیمبر تک سپٹیمبر فرس تک آگست 31 سپٹیمبر فرس تک ویل گو اور اسے پہلی بھی جب حکومت کی لوگوں سے بات کرتے تھے تو ہمیں کہتے تھے کہ موس پوبلی یہ ڈلے ہو جائے گا مجھے بڑا انسیڈنٹ یاد ہے کہ ڈیڈی ایس وہاں کی ایک پہلے پری تالیمان ایجنسی اس کا نام ایڈی ایڈی اور کابل میں بڑا مشہور ریسٹورنٹ سوفی ریسٹورنٹ چیکن سٹریٹ بڑی مشہور وہاں سارے جو لوگ توفے لگی آتے کابل سے پتھر اور کپڑے اور وہاں سے ملتے ہیں اس کے پیچھے ایک ایک ریسٹورنٹ منایا ہے سوفی ریسٹورنٹ تو وہاں پہ بہت زیادہ آپ کے جو ایکسپیکٹ کراؤڈ وہاں پہ جاتا تھا انجیوز کے جو امبیسیز کے لوگ تھے وہ لوگ اور جو افغان الیٹس تھے وہاں پہ بہت آتے انجیوز پہ بہت آنا جانا تھا تو وہاں پہ میں ڈیس کا ایک کائنڈ آئی رینکنگ آفیسر تھا وہ فال سے پہلی بھاگیا تھا تو وہ ڈیس کا آئی رینکنگ آفیسر سے میں ملا تو ہم بیسی چائے پی رہے تھے تو میں نے پوچھا کہ آپ کیا لگتا ہے کہ اب کیا ہوگا کیونکہ امریکہ تو جا رہا ہے تو میں کہ نہیں نہیں امریکہ رکھ جائے گا کوئی مسئلے کی بات نہیں اور اگر تمہیں لگتا ہے نا کہ طالبان بائی فورس کابول لے سکتے ہیں تو ایسے نہیں ہوگا یہ 1990 نہیں ہیں یہ 2021 ہے یہ نہیں لے پائیں گے کیوں نہیں لے پائیں گے تالبان نے بائی فورس ہی کابول لیا وہ سارے لوگ جو ایلیٹ ریسٹورنٹ میں آتے تھے وہ سارے ملک چھوڑ کے بھاگ گئے تو میرا ایک سوال ہے جو ایلیٹ اگوانیوں کیا بات کرتے ہیں وہ ایلیٹ طالبان بھی ہوتے نا ان کے پاس پتہ نہیں کتنی ریزرز گورڈ کی پڑی ہوتی ہیں ایک سارے بڑا پیسہ ہوتا ہے تو ایک تو ہمیں تھوڑا سا اگوان ایلیٹ کے بارے میں بتائیں اور مجھے بتائیں کہ طالبان میں بھی ایلیٹ ہوتے یا نہیں ہوتے اچھا افغان ایلیٹ دو طرح کے ایلیٹ ایک وہ تھے جو کے پیپل ہو ریچ بزنس مین جب سے پرانے لوگ اس طرح ہیں جی ایک وہ ایلیٹ جو امریکہ نے کی امریکہ نے کیسے کی امریکہ نے ایسے کی کہ جو واللور انٹی تالبان تھے ان کو ایجسٹ کیا گیا ان افغان جو افغان گرمنٹ پنائی ان کی کوئی کاؤنٹی بیلٹی نہیں تھی ان کو کھولے عام کرپشن کرتے تھے کھولے عام کیک بیکس لیتے تھے اور بہت سے امریکی کانٹریکٹرز جو تھے وہ بھی اس میں ان وارف تھے اچھا کہ وہ کانٹریکٹرز امریکی کانٹریکٹرز تھے امریکی پیسہ ایلیٹ یا پھر جو وال آٹس تھے جو انٹی تالیبان تھے ان کو کک بیکس دے کانٹریکٹرز لے جاتے تھے تو ایک یہ ایلیٹ کریٹ کی گئی جو کہ قریب تھے امریکی بہت زیادہ اور جن کے پاس اتنی سٹرنث نہیں تھی اور اپنی عوام سے بہت دور تھے اپنے لوگوں سے بہت دور تھے یہ جو ایک ایلیٹ تھی ایلیٹ 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 ببول بھی تھا کابول کے لیکن ان کو کیسے بتاتا کہ ایلیٹ لوگ یہ ترسٹ وردی ہیں یا یہ نہیں ہیں is it because they were more لبرل کیا کیا یا they had studied in the US they came into for example young guys who had studied in the UK Europe پڑھ کے واپس آئے they didn't have that Afghan kind of you know mindset in themselves امریکیوں لگتا تھا یہ ہم جیسے ہیں westernized mindset یہ youth یہ آگے لے گے جائے گی Afganistan لیکن وہ youth بہت disconnected from the realities of Afghanistan کابل میں رہنے والے ہیں بڑے قریب ہی میرے دوست ہیں انہوں نے Afghanistan کا سفر Taliban کے آنے کے بات کی اس سے پہلے وہ کابل سے باہر جاتے بھی تھے تو وہ حیرات چلے گئے بڑے بڑے شہر بامیان چلے گئے وہ بھی جہاز پہ انہوں نے بائے روڈ افغانستان میں سفر ہی نہیں کیا تھا کیونکہ جنگ چل رہی تھی انہوں نے اپنا ملک نہیں دکھا ہوا تھا اب پہلی دفعہ بائے روڈ کابل سے کندہ آر گیا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کتنا کتنا ہو سکتے اپنے ملک سے آپ اپنے ملک بھی نہیں گئے اور صرف آپ کابل کیم تب تو بلکل war زون تھا اب کابل لیکن کابل لکس لائک بھی بہت بہت پشاور لگتا اور کتنا مورڈنائیز کابل سپسیفکلی کابل کافی مورڈنائیز کابل کراچی اسلامباد اسلامباد تو زیادہ مورڈنائیز کراچی بھی بہت زیادہ مورڈنائیز اسٹرہ لیکن جسرہ جسرہ اگر مورڈنائیز جسرہ مورڈنائیز بولہ مور Technical کابل ہم سپسیف میں عویر جسرہ سنگ بہت 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 پورt بہت زیادہ بہت پاورٹی ہے وہاں پہ پاورٹی like anything you cannot imagine I was in I was in outskirts of Herat in the start of this year in February تو وہاں پہ میں گیا ایک بارڈرنگ ٹاؤن تھا ایران کے ساتھ تو وہاں پہ ہر بچہ جو تھا ملن رشتہ اس گاؤں کی at least پاپلیشن ہوگی تین سے چار ہزار ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں تھا ان کی جو گندم تھی ان کے لئے مسئلہ یہ تھا کہ پارش ہو گئی ان کی گندم کے جو ریزرف تھا گھروں کے اندر وہ گھیلا ہو گیا ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور وہ صرف ایک یو ان کی ہلپ ہوتی تھی ہر تین مہینے بعد ایک یو ان جو ہے وہ اپنے آکے وہ راشن دیتے تھے وہ اس پہ سروائیف کر رہے تھے اور نہ ان کے پاس کوئی اور برستہ تھا کیونکہ سارے ایرڈ ایریاز ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ کچھ اوگ نہیں سکتا امریکنز نے کچھ پرجیکٹ شروع کیے تھے اپنے ٹائم پہ وہاں پہ پانی پچانے کے لئے لیکن کیونکہ اب ان جو اس کی سپورٹ ختم ہو گئی ہے تو اب وہ پرجیکٹ پہ نہیں چال رہے وہاں پہ میں ایک بندے سے ملا ہے کہ the guy has tried to cross into ایران پانچ دفعہ پانچ دفعہ اس کو بارڈر فورس نے پکڑا اس کو مارا اس کی ٹانگ توڑ دی اس کے جسم پہ پورے بیٹ پہ نشان تھے مارکس تھے نیل پڑے میں پانچ سال کے اندر پانچ دفعہ جانے کی کوشش کی ہے اور اس کی پوری بارڈی توڑ دی ہی ہے ایرانی بارڈر فورس نے لیکن وہ اب بھی جانا چاہتا ہے کہتا ہے کہ میرے پاس صرف اور صرف ایک رستہ ہے پیسہ کمانے کا وہ یہ ہے کہ میں ایران پہنچا میرے پاس یہاں پہ تو میں کچھ نہیں کما سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا تو وہاں پہ جو حالات ہیں اس کے ایکنومک حالات ہیں وہ بہت برے ہیں اس وقت تو they're very bad and taliban honestly taliban don't think a lot about that ان کی اپنی سوچ جو ہے اس حوالے سے کچھ بھی ان کی اپنی سوچ ہے کیا اگر وہاں پہ وہ اپنی مطلب عوام کو دیکھ رہے ہیں وہ قربت سے گزر رہے ہیں ان کے ساتھ مسئلہ مسائل چل رہے ہیں مطلب lack of you know natural جو بھی زندگی ان سے نہیں جی جا رہی تو کیا یہ تو پھر اسلام مطلب کے سے تھوڑا ہٹ کے بات نہیں ہوئی مطلب what is the taliban mindset then اچھا اب taliban mindset یہ ہے اب آپ taliban کو سمجھنا پڑے گا آپ کو یہ جنگ جو ہیں یہ حکومت تو نہیں ہے یہ گورن تو نہیں کیا نا انہوں نے یہ گورن کر کے سیاست election کر کے تو ہی نہ ہے لڑکے تو ہی نہ ہے یہ جنگ لڑکے ہیں they are fighters جنگ جو جتنے اچھے ہوں گے برے ہوں گے جیسے بھی ہیں لیکن یہ جنگ جو لوگ ہیں ان کو گورن کرنا نہیں آتا نہ ان کو پتا ہے کہ گورن کیسے کیا جاتا ہے یہ کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے تھوڑی سی لیکن they don't understand that انہوں نے کیونکہ اپنا جنگ کا وقت گزارا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کیونکہ ہم نے جنگ گزاری ہے تو ہم rightful ہیں افغانستان میں حکومت کرنے کے لیے اور ہم نے تو بی سال ہم نے تو بی سال کے حیت کاٹا ہے ہم بھی بھوکے رہتے تھے ہمارے بچے بھوکے رہتے تھے تو کیا فرق بڑھتا ہے افغانستان اور لوگ بھی رہے ہیں بھوکے ہم اپنے پیانوں پر کھڑے ہو جائیں گے پھر بات میں جو کہ لوگوں کے لیے مشکل ہے عام لوگ تو نہیں یہ برداشت کر سکتے نا جو کہ ایک عام واریئرز مائنڈ سیٹ ان کی وہ ان کی جو دماغ میں ایک جنگ جو کا دماغ ہے وہ تو ایک عام انسان عام انسان کا تو آپ وہ جسٹیفکیشنز نہیں دے سکتے نا سمجھانے کے لیے اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ اخوانستان کی انٹرنل سیچویشن کیسی ہے بیفور ہم آئیں پاکستان میں کیا اس کا اور وہ ہم سے اگر کوئی مسئلے ہیں ان کے تو کیوں ہیں آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ پبلک سینٹمنٹ اخوانیوں کو کیا لگ رہا تھا خوش تھے وہ نہیں نہیں افغانی تو آج بھی خوش نہیں طالبان سے افغانی خوش نہیں لیکن اخوانی تو پھر وہ امریکن گورنمنٹ سے بھی خوش نہیں تھے نہیں خوش نہیں تھے لیکن ان کا دیکھو نا ان کو کھانا پینا تو مل رہا تھا نا زندگی تو چل رہی تھی نا یہ آپ تو آپ کو کھانے کے لالے بھی پڑ گئے نا افغانستان میں اس طرح اور دوسری بات یہ ہے کہ اٹلیس کچھ فریڈم تو تھی کچھ فریڈم تو موفمنٹ تھی فریڈم تو ایڈکیشن تھی آپ بات کر سکتے تھے جترہ افغانستان میں میں ازاد میڈیا تھا اترہ پاکستان میں نہیں تھا اترہ ساتھ ایشیا میں کہیں بھی نہیں تھا جس طرح کھول کے وہ اپنی حکومت کے اوپر کرتے تھے اترہ تو یہاں پہ یہاں پہ ہوئن سکتا تھا اس طرح امریکیوں پہ کرتے تھے ٹولو نیوز کہ بچے جانا چاہتے ہیں کہیں پہ اگر آپ کوئی دوست ہیں لڑکا لڑکیاں ہیں آپ اس میں کوئی بھی اس طرح ہیں آپ کہیں بار جائے کھانا کھانا جاتے ہیں تو آپ کھا سکتے ہیں آپ کسی کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ ٹریول کر سکتے ہیں اب تو آپ ہر جگہ اسی جگہ پہ بھی جاتے ہیں تو پہلے پوچھتے ہیں آپ میہ بیوی ہیں آپ بہین بہین ہیں ایک عورت پیچھے بیٹھ کے ایک ڈرائیور آگے بیٹھ کے ٹریول نہیں کر سکتے افغانستان میں تو اس طرح کے حالات تو یہ تو نہیں تھا افغانستان میں جو میں نے ایکسپیننس کیا وہ یہ تھا کہ لوگوں میں شدید انسرٹینٹی تھی اس وقت لوگوں میں شدید خوف تھا اس کی بیسیک وجہ یہ تھی کہ جب طالبان نے پہلی دفعہ ٹیک اوور کیا تھا تب بہت بروٹل تھے طالبان جس طرح انہوں نے بدلے لیے تھے جہاں جہاں بھی انہوں نے ٹیک اوور کیا لوگوں کو وہ کہانیاں یاد تھی ٹھیک ہے ان کو سب کچھ یاد تھا جو پہلے نائنٹیز میں ہوا تھا تو ان کے ذہن میں بہت شدید خوف تھا ان کو یہ ڈر تھا کہ یہ آئیں گے اور یہ بدلے لیں گے اگر میرا بیٹا فوج میں تھا یا میرا بیٹا گرمنٹ میں تھا یا میرا بھائی جو ہے وہ امریکیوں کے لکھ ساتھ کام کرتا تھا یا میرا بھائی فرنچ کے ساتھ کام کرتا تھا یا کسی کے ساتھ کام کرتا تھا تو اب میرا کیا ہوگا یہ تو میرے سے بدلہ لیں گے لوگوں میں اس طرح کا بہت زیادہ خوف تھا میں گیا تھا I was in کابل جولائے میں میں کابل میں تھا I came back to اسلامباد میں گیا نورت وزیرستان I was doing a report کہ اگر طالبان مہا پہ آتے ہیں تو پاکستان میں کس طرح کا ہوگا اپنے بارڈنگ ایریاس میں اور مجھے جاد ہے I was in in north وزیستان on 10th of august with the military اور سب کچھ تو میں وہاں پہ برگیٹے ساپ سے ملا میں نے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا حالات ہوں گے افغانستان کی اور کیا ہوگا کہتے ہیں ابھی نہیں ابھی تو پڑا ٹائم لگے گا وہاں کے جو برگیٹے ساپ وہاں پہ تھے پوستٹ تو میں واپس آیا گیاراں کو گیاراں کو میں واپس آیا گیاراں کو کوئی خبر ملی کہ I think باجو let's we have to document this the cities have started to fall میں رات کو حرات فال کیا صبح کے صبح چار صبح اور فال کر گے چار اور پرمیسز فال کر گے and a domino effect started میں اگلے دن بارہ کو I think I suppose بارہ کو میں فلائے کیا کابول but why was it so easy for them مطلب یہ مجھے نہیں سمجھائی تھی کیونکہ دیکھیں آپ نے بڑی سی بات کی خوف تھا کہ طالبان آنکے کیا کچک نہیں کر سکتے لیکن جس طرح ہم نے یہ بھی مجھے پہلے بتایا کہ US نے ان کو well armed بھی چھوڑا obviously کچھ نہ کچھ تو 20 سال میں ان کی training بھی کرائی ہوگی کچھ نہ کچھ وہ fortified بھی تھے ظاہر ہے صوبے ان کے تھے positional strength ان کی تھی کیونکہ ہم جو عوام ہیں ہم میں تو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کیونکہ اس طرح جس طرح ہم نے کہا برگیڈیوں کو ہماری فوج میں سمجھ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کر کے گرے کیسے اچھا اس کو بھی سمجھنے کی ضرور ہوتا ہے یہاں پہ انہوں نے جنگی سٹریٹیجی استعمال کی تھی طالبان نے وہ یہ کی تھی اچھا افغانستان میں ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں spring operations spring operations یہ ہوتے ہیں بھار بھار کا موسم افغانستان کا جو winters بہت سخت ہوتا ہے بہت تھنڈ پڑتی ہے سردیوں میں تو تھنڈ میں جنگ بندی ہو جاتی ہے نوملی ہوتا ہے کھیں گئی آپریشن ہوتا ہے لیکن نوملی اٹ لارج سکیل جنگ بندی ہو جاتی ہے فائٹرز بابچھل جاتے ہیں فوجی بچھوٹی بل جاتے ہیں پھر spring میں ایک اپریشن شروع ہوتا ہے جس کو spring operation کھا جاتا ہے طالبان نے مارچ میں spring operation سٹارٹ کیا جو کہ آفٹر نگوسیشیشن سب کچھ انہوں نے اپنا ایک spring operation سٹارٹ کیا اس میں انہوں نے بہت cleverly کیا یہ کہ انہوں نے قبضہ نہیں کیا افغانستان سوبوں میں ڈوائیڈ ہے کافی زیادہ سوب ہیں انہوں نے سوبوں کی تیارٹری گینن کرنا شکر دی اور سب جگہ پہ انہوں نے یہی ایک ہی سٹیٹیجیز مائی کہ سب جگہ پہ زیادہ لڑائی لوگار میں بھی ہو رہی تھی در جکاندہار میں بھی لڑائی ہو رہی تھی حیرات میں بھی لڑائی ہو رہی تھی ہل جگہ لڑائی ہو رہی تھی ٹھیک ہے لیکن وہ ہو اس طرح رہی تھی کہ تالیبان سوفٹ سوفٹ پوزیشن لے رہے تھے سوفٹ پوزیشن لے رہے تھے دی ور گیٹنگ ریڈی ہاں دی ور گیٹنگ ریڈی ٹو ٹیک ٹھیک ہے اب وہ حالات تو تھے نہیں کہ امریکی پیچھے سے امریکی ایر دیفنس آئے گی وہ بمباری کرے گی جو افغان نیشنل آرمی تھی اس کے لیے جو سب سے بڑا اس کے لیے سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج تا وہ ایر فورس تھی تالیبان کے پاس تا ایر فورس تھی تو ایر فورس تا ایر فورس تا ایر فورس تا ایر فورس ایر فورس ایر فورس تانیشنل تا ایر فورس تا تی تا تا ایر فورس تا تا ایر تا ایر فورس تا تا ہم تا تا من ان کی نیم مجھے کے لئے ایر بیسن سارے سے باریے، باری بڑی یہ ساتھ ہیں کہ اپنے ان کے پاس پئلٹس ان کے پاس پیلٹس اس طرح ان کے ٹرین نہیں تھے اور ان کے پاس پیسٹی بنی تھی اس طرح اے دفنس کرنے کے لئےCar نے سیجنگ چلوکر ہے کہ اپنے آپ کے ساتھ پاس پیلٹس کے لئے نے سارے کے لئے ساتھ کے لئے ان کے پاس سارے کے لئے کلوزن کرنا چھرکا کوئی مقصد ہونا چاہیے جنگ لڑنے کا اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں اپنی قوم کے لئے جنگ لڑھا ہوں ٹھیک ہے قوم کے لئے کس قوم کے لئے وہ بھی افغانی ہے یہ بھی افغانی ہے ٹھیک ہے جو بیٹھا ہے گرمنٹ میں جو کابول میں بیٹھی ہے گرمنٹ وہ تو ان سے بہت دور ہے وہ تو ان کو معانتی بھی نہیں دوسری جگہ پہ ایک بہت زیادہ آپ کو یہ انسٹینٹی آپ کو یہ بھی نہیں پتا غنی نے رہنا ہے نہیں رہنا آپ اگر دیکھیں تین چار دن پہلے کے حالات فال سے تو یہ تھا کہ امریکی بیان بھی آنا شروع ہو گئے تھے کہ غنی کو اٹھا گئے کسی اور کو شاید عبداللہ عبداللہ کو لے کے آئے جا رہا ہے ٹھیک ہے یا عمران اللہ صالح کو لے کے آئے جا رہا ہے تو ابھی کسی کو پتا نہیں تھا کہ کون آ رہا ہے اب اس طرح کی انسٹینٹی کی مینڈ سیٹ آپ کی جنگ آپ سب سے امپورٹنٹ موقع پہ ہیں اپنی جنگ کے اور آپ کے پاس ایر ڈیفنس بھی نہیں ہے تو یہ ایک بڑا مسئلہ تھا افغان نیشنل آرمی کے لیے اور دوسرا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پندرہ اگست کی صبح جس دن فال ہوا دوپیر کے وقت اس کی صبح چار بجے میں کابول اے رپورٹ پہ گیا کابول اے رپورٹ سے لوگ جا رہے تھے بڑی تیزی سے فلائٹیں ترکیش اے رکیز کی بہت زیادہ فلائٹیں آ رہے تھے ابھی وہ مسئلہ نہیں کریئٹ ہوا تھا ابھی نورمل آپریشن چاہ رہے تھے صبح چار بجے ہمیں پرمیشن ملنی ہم نے کہا کہ جو ایویکویٹ کو ہو رہے ہیں لوگ ان کی جا کے ان کو ڈاکومنٹ کرتے ہیں فلمنگ کرتے ہیں تو وہاں پہنچے تو وہاں میں نا ایک جو کابول کا سینٹرل کابول کا نا وہ کمانڈن تھا وہ کمانڈو تھا کمانڈر تھا اس کی افغان نیشنل فورسز کا اس سے ملا میں تو میں نے اس سے کہا کہ یار کیا ہے کہ فائٹ کرو گے کیا کرو گے اب تو حالات بہت خراب ہو گئے آدھا ملک فال کر چکا ہے آدھا ملک فال کر چکا ہے اس نے وہ نا شرمندہ تھا اس نے مجھے بولا کہ شرمندگی ہو رہی ہے یونیفارم پہنتے ہوئے جس طرح میری میری فوج نے ریائکٹ کیا ہے کہ جس طرح میری فوجی بھاگے ہیں ہمارے ملکیں مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی اور مجھے شرمندگی ہو رہی ہے میں چاہتا ہوں تو ہوں لڑنا ہے لگن لڑوں کیا لڑوں کیسے لڑوں آدھا فوج تو بھاگ گئی ہے کون لڑے گا تھوڑ دو کورز رہ گئی تب تک اور اس طرح اب وہ ایک ہوتا ہے نا کہ پہلی بات جنرل پینک بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ موٹیویٹڈ نہیں ہیں ایزا فوجی فوج کا موٹیویشن لکھنا بڑی ضروری ہوتی ہے اگر آپ ایزا فوجی موٹیویشن موٹیویٹڈ نہیں ہیں تو آپ نہیں لڑ سکتے اور آپ اور اب وہی اگر آپ وہ بھی دیکھیں کہ on the day of the fall بھی بہت زیادہ ایک پینک تو تھا کابل کے اندر اور لوگوں میں ایک انسٹینٹی تو تھی لیکن جو جو ڈر اور خوف پیدا ہوا تھا اس وقت پیدا ہوا تھا جب یہ خبر پھیلی کہ ایک دن پہلے تک گھنی ایک پبلک ایک ٹی وی سپیچ کرتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ اپنے فوجیوں کہتا ہے تمہیں لڑنا ہے ہم لڑیں گے ہم آخری دم تک لڑیں گے اور ہم اور ہم ان سے ہاریں گے ہم ہار نہیں مانیں گے اور اگلے دن ویدن 24 24 hours پیفور 24 hours گھنی چلا جاتا ہے کوئی وجہ ہے اس کی I think he understood that he has lost but at the same time I think Ghani Buzdil to do that at the same time if Ghani would have state Taliban would have never done the same that they did to Dr. Najib جو Dr. Najib کو آپ کو یاد ہے جب پل دفا ٹی ور کیا تھا تو جو پریزیدن تھا Dr. Najib اس کو انہوں نے مار دیا تھا اس کی لاش انہوں نے چاک میں لٹک رہی تھی بڑی مشہور کانی بڑی مشہور کانی سکرٹ اس کے سکرٹ یہاں پر لگا کے اس کو اس کی کرپشن ملنے تھی اگر وہ Taliban اس طرح بدل لیتے تو تو Ghani نے مجھے تو یہ لگتا ہے اس نے بزدلی دکھائی وہ بھاگا اور اس کی وجہ سے طالبان کو کابل جو ہے پلیٹ میں مل گیا مزید اور آسان ہوگا مزید اور آسان ہوگا اور آپ سوچیں کہ شام کے وقت اسی دن شام تک طالبان وہ اٹھ گیٹ آف کابل تیڈی انٹر آف کابل بکوز وہ افرید کہ امریکی امریکن آر اینسائی اور اگر یہاں کانفلکٹ ہو گیا مسلاہ بن جائے گا بڑ جائے گا طالبان نے انٹر نہیں کیا امریکیوں نے گا کیا امریکی بھاگ کے ائرپورٹوں گز گئے سارے امریکی مجھے یاد ہے کہ نو بجے پیلا امریکن امیسی میرا میرا فلایر ہم بلڈنگ میں رہتے تھے میرا ہمارا فلایٹ اس طرح تھا اور سامنے امیسی تھی نو بجے پہلا جہاز ہیلیکپٹر اڑا ہے امیسی میں سے وہ پہلا ہیلیکپٹر جو امیسی میں سے اڑا ہے بس وہ اڑا ہے اس کے بعد صرف اور صرف آپ مجھے شام تک ہیلیکپٹرز کی آوازات دی رہی ہے اس طرح ہیلیکپٹرز کدھر جا رہے تھے سارے کے سارے امیسی کھالی ہو رہی ہی اور جا رہے تھے سارے ائرپورٹ سارے کے سارے انہوں نے سارے امیسی اٹھائیں ریڈ زون جو گرین زون ہے کابول کا جس طرح ہمارا ریڈ زون ہے وہاں گرین زون ہے گرین زون انہوں نے سارے اٹھایا اور سارے امیسیز سب کچھ انہوں نے موف کر دیا ائرپورٹ کے انتنے اور انہوں نے کہا کہ ہم صرف ائرپورٹ ڈیفینڈ کریں گے امریکیوں نے ائرپورٹ ڈیفینڈ کرنے چلے گے غنی بھاگیا جتنے فوجی تھے جتنی پولیس تھی جو بھی تھا جتنی بھی گرمنٹ فنکشنل گرمنٹ تھی وہ سب بھاگے لوگوں نے اپنی وردیاں اتار کے جلا دیں اور تالیبان نے ابھی تک سٹیپ ان نہیں کیا امریکی امریکی ایمبیسڈر ملتا ہے مولا برادر سے مولا برادر کا آپ کو اندازہ ہوگا مولا برادر جو تالیبان ڈیپٹی اس وقت ہے پرائم نیسٹر ہے بڑا لیٹر ہے وہ جو نگوشیئیٹ بھی اس نے کیا تھا مولا برادر سے امریکی ایمبیسڈر ملتا ہے یا پھر سپیشل ریپیزنٹیٹیو وہ ملتا ہے ان افغانستان یہ ملتے ہیں اور وہ کہتا ہے جو امریکی ہے وہ سو کہتا ہے کہ بھائی جان we have to نہیں بھولا برادر سے کہتا ہے کہ سموان has to secure the city شہر میں تو loot پاند شروع ہو جائے گی اپنا حکومت ہے نہ فوج ہے نہ کچھ اور ہے تو تم تم کرو تم secure کرو سٹی کو امریکیوں کہتا ہے وہ امریکی کہتا ہے ہم تو نہیں کریں گے ہم تو ایرپورٹ سکیور کریں گے بس تالیبان ہیڈ تو سٹیپ انہیں ہیڈ تو سکیور سٹیٹی لاس رزارٹ پر صرف تالیبان بچے جنہوں نے آ کے وہاں پر لوٹ پاند ہونے سے بچائی ورنہ اگر وہ نہ آتے تو جس کے ہاتھ مدوک ہے وہ کسی گھر جاگے جو مرضی لوٹ لے نہ پولیس ہے نہ کچھ اور ہے تو وہاں تو لوٹ مار شروع ہو سکتی تھی اور تالیبان ایز 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 سپریز اندر اندر انٹر ہوئے ہیں جو پہلی بٹھائل اندر رہی ہیں تالیبان کی جو پریزیدینشل پیلس اندر گئے ہیں وہ ویڈیو چلی تھی اگر آپ کوئی آدھو اس وقت بڑی بڑی مشہور ویڈیو تھی الزیرہ کا کیمرہ ساتھ گیا تھا اندر تو وہ ان کی ویڈیو ہے وہ نومل فائٹرز ہیں ان کے وہ ایک جو یونٹ ہے اس کا کمانڈر ہے یہ نہیں ہے کہ لیڈرشپ ہے تالیبان مطلب سٹریٹیجائز نہیں تھا دس بجے جب وہ گیٹ پہ پہنچے ہیں کابول کے تو ان کی جو لیڈرشپ نہیں تھا وہ پیچھے سروبی میں تھی ان کو اگر اس وقت بھی اگر وہ انٹر ہوتے ہیں تو ان کے لیڈرشپ کو آتے ہیں چار گھنڈے لگنا تھے وہ ان ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا کہ ہمیں خالی کابول ملے گا تو بس وہی وہاں ان کو ایک خالی کابول ملا اور ان دے ٹک اوور یہی ان اٹسیلف کافی فیسنیٹنگ ہو گیا لیکن میں آخری چیپٹر پہ اب چلتے ہیں جو تھا ہمارا پہلا چیپٹر ایکچلی کہ پاکستان چاہتا تھا طالبان کو لانا جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ ایک پرانی ان سے ریلیشنشپ تھی کیا اس ریلیشنشپ کا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے کیا لانگڈرم میں فائدہ ہوگا کیا سیچویشن ہے اچھا پاکستان کی طرف اگر ہم آئے ہیں تو پاکستان بھی سپرائز ہو گیا تھا پاکستان میں بھی یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ طالبان اتنی جلدی ٹیک آور کار لیں گے اور اس سے ہوا گیا اس سے یہ ہوا کہ طالبان کی جو پاکستان پہ ڈپینڈنسی تھی وہ ختم ہوگی ان کو تو جو چاہیے تھا وہ مل گیا اب ان پاکستان سے اس طرح کی ضرورت تو نہیں تھی چاہیے تو سہی لیکن وہ ضرورت تو نہیں ڈپینڈنسی ختم ہوگی اسی سے کیا ہوا جو ہمارا جو ہمارا بھار تھا طالبان پہ جو ہمارے ہمارے پاس ایک تھوڑا سا ان کو منڈ کرنے کی پاور تھی وہ بھی ختم ہوگی اب بات اب بات یہ ہے کہ پاکستان کی ایک اپروچ تھی پاکستان کی اپروچ یہ تھی جو میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا کہ جی افغانستان انڈیا اور افغانستان کا ہمارا ایک وہ تھا کہ وہ پرو ہے اور یہ ہے اب پاکستان کو فائدہ طالبان سے کیا تھا پاکستان سوری ایکسپلیٹیشن طالبان سے کیا تھی پاکستان کی ایکسپلیٹیشن طالبان سے یہ تھی کہ طالبان ان پاور آئیں گے وہاں پہ وہ اس جو ہمارے خلاف لڑنے والے انسرجنٹ گروپس ہیں یعنی جو بلوچ گروپس ہیں بیسکلی جو بلوچستان میں لڑنے والے بیلے اور جو یہ پشتون گروپس ہیں ٹی ٹی پی ٹھیک ہے طریقے طالبان پاکستان یا جماعت اللہ جتنی جماعتیں ہیں یہ ان کو خلاف طالبان ان کو سناپ کریں گے کیونکہ ان کو جو پیسہ ہے جو ان کو ٹریننگ ہے جو ان کو سپورٹ ہے وہ انڈیا کرتا ہے تھرو دی فارمر گرمنٹ ٹھیک ہے ایسا ہوا نہیں اس کی بیسک وجہ کیا ہے اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس طالبان کو کنٹرول کرنے یا افغانستان کے ساتھ افغانستان کی جو ریاستہ کنٹرول کرنے پاکستان کے پاس تین ہمارے پاس ایجز ہیں ایک یہ کہ جو ہمارا بورڈر ہے جو ہمارا چمن اور یہ بورڈر ہے یہاں سے میجر ٹریڈ ہوتی ہے کھانا بھی یہاں سے آتا ہے جاتا ہے سب کچھ ہوتا ہے نمبر ون نمبر ٹو جو طالبان کرنٹ الیٹ ہے اور جو لیڈرشپ ہے اس کی جو ایسٹس ہیں وہ بہت زیادہ پاکستان میں ہم اس کو سیز کر سکتے ہیں تیسرا طالبان کو انٹرنیشنل اکنیشن اگر چاہیے تو رستہ اسلامباد کی بیچ میں سے گزرتا ہے کیونکہ صرف پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریشنشپ میں ہے ٹھیک ہے تو پاکستان's price انہوں نے ان چیزوں کو اس طرح رییکٹ نہیں کیا جس طرح پاکستان سمجھتا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ چلیں گے یا ہماری بات مانیں گے ہوا یہ کہ پاکستان نے ایک یہ وہ دہشت کرتے ہیں یا یہ ان کو خود مار دیں یا ہمیں دے دیں اور اس ان جگہوں پر یہ لوگ رہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے ان کو دی ہم نے دی اب تالیبان میں دو دو گروپس ہیں ایک ہے کندہاری تالیبان جو کہ انڈیجینس تالیبان ایک ہے حکانی بڑا نام سنتے ہیں ہم حکانی نیٹ ورک اور یہ اور وہ یہ نون کندہاری تالیبان کندہاری وہ ہیں جو کہ سٹارٹ میں مولا عمر کے ساتھ پھر یہ جو ہیں یہ جو ہیں جو جنگ بڑی اچھی لڑتے ہیں لائی میں بہت اچھے ہیں حکانی یہ وہ ہیں جو کمپلیکس اٹیکس جنہوں نے کیے تھے کابل میں سینہ ہوتل کا اٹیک ہو گیا باقی ہوتلز کا اٹیک ہو گیا یہ وہ والے لوگ ہیں جنگ میں بڑے بڑے پرپر ملٹنٹس ہیں ہمارے ساتھ تعلقات ان کے بہت اچھے ہیں اس کے ساتھ ہماری بڑی اچھی ان کے ساتھ ویو لیند ہے ہم نے دی حکانیوں کو یہ سوچتے ہوئے کہ حکانی ہمیں ایک پاسٹیف ریسمنس کریں گے حکانیوں نے ہمیں ہمارے آگے ہاتھ کھڑے کر لیے انہوں نے کہا سوری جناب کندہاری نہیں مانتے کندہاریوں کے رشتے ہیں یہ تو ایک کوئی ٹرائی بھی ایک ہے کسی کا کچھ ایک ہے کسی کا کچھ ایک ہے تو یہ تو نہیں مانتے آپ کیا کریں تو اس پاکستانیوں نے کہ آپ بتائیں آپ انہوں نے جواب دیا جناب کہ آپ آئیں آپ ٹیبل میں بیٹھیں ہم آپ یہ گفتگو کرائیتے ہیں ٹھیک ہے ہم ان کو پش کریں گے تھوڑا سا کہ آپ گفتگو کریں ان کے ساتھ ہم آپ کی باتچیت کراتے ہیں وہ ہم نے ایک باتچیت شروع کر دی ان کے ساتھ اب ہم نے کہا غلطی کی دیکھو جناب ہوتا یہ ہے کہ جنگ لڑتی ہیں فوجیں روڈ ٹو پیس جو ہے نا وہ لے کے آتی ایک نیشنل آپ کو لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے یا پالسی چاہیے ہوتی ہے پیس لے کے آنے پیس کے لیے ٹھیک ہے ہم نے جنگ لڑنے والے تھے ان سے نیگوشیشن کروالی وہ جا کے نیگوشیشن ٹیبل پر بیٹھ کے ان کے ساتھ پشاور میں مارے ایک جناب وہ اگرتے تھے وہ پھر بھاولپور گئے اور آج کل اٹائر ہو چکے ہیں وہ اس کو سپیر ہیڈ کر رہے تھے تو وہ جو نیگوشیشن اس ٹائم پہ کی گئیں وہ بڑی بہت ہیسٹ میں کی گئیں بڑی جلدی کی گئیں چون ہیسٹ تھی کیا جلدی گئتی جلدی یہی تھی کہ یار بس اس کو یہ ختم ہو جائے گا ہم نے ہمیں جو کچھ باتیں نہیں ماننی چاہیئے تھی اگر ہم اس کو پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کرتے ساری پارٹیز بیٹھتی ڈسکس کرتی کے پی کی پارٹیز سامنے آتی ہیں کے پی کی سٹیک ہولڈرز آتے جن علاقوں میں یہ بات ہو رہی ہے ان کے سٹیک ہولڈرز کو ہم بلاتے ان سے ہم گفتگو کرتے کہ آپ کو کتنا اکسیپٹیبل ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے لی کیا چیز وہاں تک تو ہم گئے نہیں نا وہ ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ ایک جگہ سے فیصلے ہوتے ہیں وہ جو فیصلہ کرنا ہے وہ آخری فیصلہ ہے اور دوسری بات یہ کہ پیٹیکل لیڈیشپ نہیں ہوتی ان سب چیزوں میں آپ کی پیٹیکل لیڈیشپ آتی ہی کہاں سے لاہور سے یا کراچی سے ان کو تو ایم پیٹی شور ان کو تو یہ بھی نہیں بتا وزیرستان کی کتنی ڈسٹکس ہیں یا سواد جو ہے وہ کون سے ڈویجین میں آتا ہے مالاگرڈویجین میں کہاں پر فال کرتا ہے اس کی اسٹری کے ہے تو یہ لوگ اس پر انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہوتے آپ نے وہاں پہ نیگوشیشن کر لی وہ نیگوشیشن اتنی کمزور تھی کہ آپ نے without any اچھا آپ نے ایک سیس فائر ایگریمنٹ کر لیا ان کے ساتھ سیس فائر ایگریمنٹ آپ نے یہ کیا کہ ہم آپ کو جو پرانے ہاں فائٹرز تھے ہم آپ کو واپس ری سیٹل کریں گے ٹھیک ہے آپ آجیں واپس آپ بندوقیں چھوڑ کے آجیں ہم آپ کو ایک جنرل ایمنیسٹی ہے ایمنیسٹی دیں گے آپ آ کے اپنے گاؤں میں اپنے جگہوں پہ اپنے ان پہ آ کے بیٹھ جائیں اور بس آپ نے مندوقیں نہیں اٹھانی وہ ہوا یہ وہ آئے واپس اپنے جگہوں پہ بیٹھے مندوقیں اٹھالیں اب کون ذمہ دار ہے اس بات کا اب جو آپ ایک سپائیک آف انسر جنسی دیکھ رہے ہیں اوور نائٹ نہیں ہوئی یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ آپ نے جو ایک بہت بے وقوفانہ قسم کی ان کے ساتھ نگوسیشنز کی ہیں اس وجہ سے ہوئی ہے اور اس کا اور اب حل کی ہے حل اس کا کوئی اتنا آسان حل نہیں ہے اس کا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے ایزم ملک ہمارا ایک اس پہ سب سے پہلی ڈائیلوگ ہونے کی ضرورت ہے آپ پس میں بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے لے کے کیسے چل رہے ہیں کیا ہم نے امنیسٹی دینی ہے ٹھیک ہے کیا ہم چلو ٹھیک ہے ہم آج ہم کہتے ہیں کہ جی ہم مان گے ٹھیک ہے اٹک تک سارا لاکہ طالبان کے قومت پہ ہیں اور وہ جا کے قومت کریں ٹھیک ہے پھر یہ مان لے نا اس بات کو اب انڈر دا ٹیبل آپ ان کو دینے کو بھی تیار ہیں اب اب اف دا ٹیبل آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو نہیں ہے ایسے تو نہیں ہے اور آپ یہ مانتے بھی نہیں ہم نے گوشیٹ کیا ہے کن ٹرمز میں نے گوشیٹ کیا سیس فائر کن ٹرمز میں ہوا آج تا کسی کو نہیں پتا کبھی پبلک لیڈ پبلک لیڈ سکورس میں بات ہی نہیں ہے کہ سیس فائر کیا کیوں گیا تھا یا کس بات پہ کیا گیا تھا تو یہ حال اس کا کمپلیکس ایک حال ہے ایک نیشنل ڈیبیٹ کی آپ کو ضرورت ہے ایک نیشنل لیول پہ آپ آپ کی پوری قومی لیڈرشپ ملکے بیٹھے ڈیسائٹ کرے پھر ان سے بات کرے کہ ہم کیا ان کے خلاف ہم پھر سے آپریشن کریں گے اب تو پیسے تو نہیں ہے ہمارے پاس پھر سے آپریشن کرنے کے ہم آئے پاس پٹرول کرنے کہ پیسے نہیں ہے آپریشن ہم کیا کرنے یہ میں کہنے ہو رہا تھا اچھا میرا سوال یہ تو یو ایس کمپلیٹلی کٹ آف فرم دس پورٹ ان کو کوئی لین دین ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے گوانستان میں کیا ہوتا ہے نہیں لین دین تو ہے ان کا یہ نہیں ہے لین دین نہیں ہے لیکن اب ان کے لیے افغانستان اترہ امپورٹن نہیں ہے جی طرح وہ امپورٹن جب ان کی فوجیں یہاں پہ تھی تھا اب ان کو ان کو پاکستان دیکھیں ان کے لیے ایک دی سٹیبلائز پاکستان جو ہے یا پھر ایک ایسی سیچویشن میں پاکستان جس سیچویشن میں افغانستان ہے وہ یو ایس کی مفاد میں نہیں ہے چائنہ کی مفاد میں نہیں ہے انڈیا کی مفاد میں بھی نہیں ہے کسی کی مفاد میں نہیں ہے ان کے جو ان کا جو ایک سوچ ہے پاکستان کے حوالے سے افغانستان کچھ وہ جس لیند سے دیکھتے ہیں وہ ریجنل پاور اور ریجنل اپنی ہجمنیوں کی کتنی ادھر رہتی ہے اگر فارزمپل بہت کلوز ہو جاتا ہے چائنہ کے افغانستان ان کے فائدے میں نہیں ہیں بہت رشیاں کلوز ہو جاتا ہے یا ریشیا وہاں ریکرسکشن شروع کر دیتا ہے تو اس سے ہوگا یہ کہ ریشن انفلنس وہاں پر بڑھنا شروع ہو جائے گا جو کہ پھر امریکہ کے نقصان میں فائدے میں نہیں ہے اسی طرح سے پاکستان میں بھی امریکہ بیسکلی چاہتا تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے بارڈرز پر اٹلیسٹ اپنے ٹائٹری کے اندر یہ گروپس ٹرانگ نہ ہو پائیں کیونکہ اگر یہ گروپس فار ازیمپل اگر آپ دیکھیں کہ دائش جو ہے وہ افغانستان میں کافی سٹرانگ ہوئی ہے اس نے کافی کامپلیس اٹیکس کیری آؤٹ کی ہیں طالبان میں کے آنے کے بعد اس کی بیسک وجہ ہوئی ہے جو میں نے آپ کو شارٹ میں بات کی تھی کہ جہاں پہ ریاست کمزور ہوتی ہے وہاں انسرجنسی پیدا ہوتی ہے بڑھتی ہے پلتی ہے اور اس کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے پلنا بڑنا انسرجنسی کے لیے ایسے ہی پاکستان میں بھی اگر ریاست کمزور ہو جائے گی ہمارے کچھ علاقے ایسے بن جائیں گے جہاں ریاست کا کنٹرول نہیں ہے تو جہاں بھی انسرجنسی پر لے گی بڑھے گی اور ایڈ دی اینڈ آف تا ڈے وہ تھریٹ کس کے لیے ہوگی ویسٹ کے لیے ہوگی نا ہمیں تو ماریں گی ماریں گے پھر یہاں سے پھر اور منصوبے تیار ہوں گے جو کہ پھر یورپ میں کیری آؤٹ کیے جائیں گے یا پھر امریکہ میں کیری آؤٹ کیے جائیں گے یا ان کے مفادات کو کیونکہ یہ جو اپروچ ہے یہ ایکسٹریمیزم ہے کیا ہے یہ یہی ہے نا کہ یہ ویسٹ جو ہے یہ ہمارا دشمن ہیں یہ کافر ہیں اور ہم مسلمان ہیں ہم نے طاقتور ہونا ہے ہم نے بندو کے اتنا طاقتور ہونا ہے کہ ان کو رانا ہے ان پر گفضہ گلنا ہے یا پھر ان میں ہم نے اسلام لے کے آنا ہے یا ان کو ہم نے مسلمان کرنا ہے یہی ہے نا ایکسٹریمیزم اور کیا ہے تو ایڈ دی اگر یہ سٹرانگ سے سٹرانگ تر ہوتے جائیں گے ایکسٹریمیزم تو یہ تو امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ نہ ہو لیکن ان کے ساتھ تک اس میں انٹریوین کرتا ہے یا کس ساتھ تک اس میں انٹرسٹ رکھتا ہے وہ ایک ڈیفرینٹ بات ہے کیونکہ ان کے لئے ایک اور مسئلہ بھی ہے نا افغانستان کی سب سے بڑی بڑکسمتی یہ ہے کہ افغانستان میں جب بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے دنیا کی نظریں کہیں اور چل جاتے ہیں اب یکرین میں جنگ ہو گئی تو وہ پورے ویسٹ کے تو ویسٹ کی تو چھتے پہ جنگ شروع ہو گئی ہے تو ان کے لئے تو اس لئے وہ افغانستان کی طرف اس طرح نہیں دیکھ رہے آپ میرے آخری دو قوشنز ہیں ویسے میں آپ کا کافی زیادہ ٹائم لے لیا ہے لیکن کافی انسائیٹ فل کانورسیشن تھی اچھا دو قوشنز ایک یہ ہے عوام افغانستان کی اور یہ آپ کو ہمارے کرکٹ مائزز میں نظر آتا ہے یا آپ کو ہماری گلیوں میں نظر آتا ہے پاکستان کے اندر باہر ہر جگہ جو عوام ہیں میں یہ بات نہیں کر رہا پولٹیکل فورسز میں یہ نہیں بات کر رہا طالبان میں یہ نہیں بات کر رہا جس دی عوام افغانستان جنرلی اسے ڈسلائک ٹورڈ پاکستانیز اس کی کیا وجہ ہے اچھا اس سلیشنشپ پہ جو وکٹم ہیں وہ افغانز ہیں ہم وکٹمز نہیں ہیں یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وکٹمز افغان کس طرح ہیں افغان وکٹمز اس لی ہیں افغانیوں نے چالیس سال جنگ لڑی ان کے ہاتھ چالیس سال جنگ ہوئی ہے اور اس چالیس سال جنگ میں ہم نے رج کے ڈالر کمائے ہماری دو ملٹری ریجیمز رہی ہیں یہاں پہ جنہوں نے پروپرلی اس وار کو کیش کیا ان دو ملٹری ریجیمز نے یہاں پہ رہتے ہوئے ہمارا جو ہم کہتے ہیں افغان ہمارے بھائی ہیں یہ ہے ہم نے دیکھیں جی ابھی 3 ملین ہے پاکستان میں تیس لاکھ افغانی ابھی بھی ریفیجی ہے پاکستان میں ہم نے ان کو اپنے معاشرے میں میں انٹر کب کیے ہم نے ان کو اپنے معاشرے میں کا حصہ کب بنایا ہے آج بھی افغانی جو کہ 1980 میں جنگ میں IDP آیا تھا وہ آج بھی IDP ہے اس کا پوتا بھی IDP ہے ٹھیک ہے اس کے پاس بھی وہی گارڈ ہے وہ بھی ریفیجی گارڈ پچال رہا ہے وہ نیشنل ابھی تک نہیں بنا اب جاگے وہ کہیں بینک کاؤنٹ کھو سکتے ہیں ورنہ ان کے کتنی بڑی ایکانومی تھی جو ٹریڈ کرتے تھے یا پھر جو بزاروں میں رہتے تھے یا کچھ کرتے تھے وہ بینک کاؤنٹ پاکستان میں نہیں کھوستے تھے وہ یہاں پہ ان کے بچے یہاں سکولوں میں جا سکتے تھے پرائیوٹ سکولوں میں جاتے تھے یا افغان سکول بنایا گیا پھر ان میں جاتے تھے وہ یہاں پہ جہاپڑیوں میں رہے ہیں افغان کیمپس میں رہے ہیں کبھی ہم نے ہم نے اچھا بھلا پیسہ لیا ان کے لیے ان کو اپنے پاس رکھنے کے لیے لیکن ہم نے ان کو کہیں سے کچھ پہ نہیں دیا اس لیے جو یہاں پہ آ کے رہ کے لوگ جو واپس گئے ہیں ان کی پاکستان کے لیے محبت نہیں بلکہ نفرت بڑھی ہے کیونکہ انہوں نے یہاں پہ پاکستانی ریاست کا سلوک دیکھا اپنے ساتھ جو کہ ان کو غریب ماراوا جاہل سمجھتی ہے تو ان کا ان کا ایک نیٹی بنے گئی دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کو استعمال کی اپنے مفاد کے لیے جب ہمیں وہاں پہ امریکی ڈالر آ رہے تھے تو ہم نے رشیہ کو رانے کے لیے مجاہدین جہادیوں کو ٹرین کیا افغانی بچوں کو بندوق پکڑائی ان کو قرآن سمجھایا ان کو جہاد سمجھایا اپنی طرح کا اپنی انٹرپیٹیشن کا اور ایک انٹرپیٹیشن کا یہ اسلام نہیں یونیورسل اسلام نے ایک انٹرپیٹیشن کا جو اسلام صرف اور صرف جہاد کی دائی تیزہ تھا کہ لڑو 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 ہم نے پوری جنریشن وہاں تیار کی جنگ جووں کی ٹھیک ہے پھر جب ہم نے جب وہاں پہ ایک سیبل وار شروع ہوئی تو ہم نے کام یہ کیا کہ ہم نے ایک جنگ جو کو ساتھ دینا شروع کیا کہ بگ سب کو مار دو تاجے گزبک اور کوئی فارسی سپیکنگ کچھ نہیں ہوتا پشتون جو ہے وہی ہے طالبان کو ہم نے فل طاقت سے فل سپورٹ کر کے ان کو ہم پاور میں لکھے آئے وہ پاور میں آئے ہم اقلوتے ملک تھے یو اے کی ساتھ یو اے سعودی عرب کے ساتھ جنہوں نے ہم نے ان کو ایکسپٹ بھی کر لیا ریکنیس بھی کر لیا ان کی اکومت کو اور ایسا ریکنیس کرایا گیا ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ بینظر بھٹو کی کومتیں ریکنیس کیا جو کہ خود ایک خاتون تھی جو کہ ایک لیبرل گرمنٹ سمجھ جاتی ہے وہ بھی ہوا پھر ایک رات مشرف صاحب کا فون آتا ہے وہی طالبان جن کو انہوں نے بنایا ریکنیس کیا سپورٹ کیا سب کچھ کیا انہی گرمنٹ گرانے کے لیے آپ آپ امریکہ کے ساتھ مل گئے آپ نے سوہ جی اڈے بھی دیئے آپ نے سب کچھ دیا آپ دیکھیں آپ دونوں سیڈوں سے آپ کسی کے ساتھ آپ لائیل نہیں رہے ہیں پہلے آپ آپ نے فارسی بان کے خلاف چلے گئے پشتونوں کے ساتھ مل کے پھر آپ نے پشتونوں کو مہمانہ شروع کر دیا امریکہ کے ساتھ مل کے آپ نے ان کی لوکیشنز بھی دینا شروع کر دی آپ نے سب کچھ دینا شروع کر دیا پھر جب آپ رفیوجیز ہیں اور رفیجیز کو بھی آپ نے آئی ڈی کارڈ دیئے نہ کچھ کیا نہ ایکسپٹ کیا رفیجیز کو ان کے نام پر پیسے بھی آپ نے لیئے ملہ زیادتی ہم نے کی پھر نو دس میں جب آپ کو سمجھ جائے کہ اس طالبان تو جناب کہیں نہیں جانے والے باپس دوستی کر لی باپس دوستی کر لی پھر آپ نے کہا امریکہ کو آگے چلو ٹھیک ہے میری بات سنو ان سے نکوشیٹ کرو ہم کراتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اتنے بلین ڈالر لگیں گے اس سے بات کرنی اتنے لیں گے اس سے بات کرنی اتنے لیں گے اس سے بات کرنی اتنے لیں گے تو اب یہ جسٹیفائیڈ بات ہے وہ کیوں نہ کریں وہ ان کے ذہن میں ان کی نفرت مطلب جائز ہے جائز ہے بہت exaggerated بھی ہے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بہت exaggerated بھی ہے وہ بہت سے لوگ کیونکہ سارا پاکستان ہر چیز کا ذمہ دار پاکستان نہیں ہے اگر ایک ملک میں ایک ملک کمزور ہوگا تو باقی ملک فائدہ اٹھائیں گے ہم آج کال کمزور ہو جائیں گے ہمارے سا ہمارے نیبرز ہمارا ہمارا بھی لوگوں نے فائدہ اٹھائے ابھی تک اٹھایا تھا آئے ہیں اور بہت سا اٹھائیں گے تو یہ بس ہمارا صرف پولا براقصور نہیں سیڈ ریائلٹی ہے لیکن بات تو صحیح ہے چلیں صرف ایک آخری سوال and then we'll call it a day بس simple question as a journalist آپ کو زیادہ در اگوانستان میں لگتا ہے کہ پاکستان میں اچھا پہلے تو مجھے پاکستان میں زیادہ لگتا تھا before the fall تو وہاں پہ بات کرنے کی کافی زیادی تھی freedom of speech زیادہ تھی پچھلی حکومت میں بات کرنے پہ آپ کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا یہاں پہ بات کرنے کی زیادی اس طرح نہیں ہے ویسے آپ کو اس طرح کے رسک نہیں ہے یعنی کہ آپ اگوانی ہو جائیں گے آپ کو رہا چل دے گا گولی مار دے گا کہ بوم بلاسٹ اللہ کا شکر ابھی تک تو نہیں ہو رہے اور اس طرح نہیں کہ مارکٹ جائیں گے بلاسٹ ہو جائے گا تو کچھ ہو جائے گا وہ اس طرح کا خوف یہاں پہ نہیں ہے یہاں پہ دوسر طرح کا خوف ہے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کیا ہوا یا پھر northern areas کا tour لگ جاتا ہوتا ہے لوگوں کا وہ لگنا چاہی وہ بھی میں نے سنا ہے کافی adventurous ہوتا ہے اب زرہ زیادہ افغانستان میں رہتا ہے کیونکہ افغانستان میں جو اب طالبان ہیں وہ بہت زیادہ strict ہو گئے ہیں میڈیا کے حوالے سے لوکل میڈیا کے حوالے سے تو ہمیشہ سے strict تھے انہوں نے لوگوں کو اٹھایا بھی سب کچھ کیا and will you be going back مطلب افغانستان کا چکر لگ رہا ہے I'm going next month اچھا اب یہ ہے انشاءالا خیر اب یہ ہے کہ وہ بہت strict ہو گئے ہیں وہ کسی کو ریٹین کر لیتے ہیں and especially آپ کی فورن میڈیا کے ساتھ بھی ہے نا فرنچ میڈیا کے ساتھ تو فورن میڈیا کے ساتھ اب دیکھیں اگر کوئی گورا ہو اس کو پکڑیں وہ تو پھر بھی ambassia involved ہو جاتی ہیں تھوڑا سا پریشر پڑتا ہے پاکستانی کے لئے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے یہ تو بہت easy target ہے انشاءاللہ آپ سے مناکات ہوتی رہے گی اور آپ ٹھوڑا سیف رہیں لیکن thank you very much thank you for being on the podcast بہت کچھ سی کب نے آپ سے thank you guys for watching if you enjoy the content please do subscribe to our channel and we'll see you for the next podcast